بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں ایسی نصیحت فرمائیں جو اس دور میں ہمارے لئے مفید ہو اور معاشرے میں نوجوانوں کی کردار اور ذمہ داریوں کی نشاندہ ہی کرے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرسکیں اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے دیگر ایسی نصیحتوں کے طلبگار ہیں جو آپ کی شفیق و کریم نگاہ میں نوجوانوں کے لئے مفید ہیں ارضِ غزار یونیورسٹی طلاب اور معاشرے کے سرگرم و ارکان کی ایک جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالی التاہرین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں جتنی اہمیت اپنی ذاتی اور اپنے اہل وعیال کے مسائل کو دیتا ہوں اتنی ہی اہمیت میں اپنے عزیز جوانوں کے مسائل کو بھی دیتا ہوں لہذا میں اپنے عزیز نوجوانوں کو آٹھ ایسی نصیحت ہیں جو دنیا و آخرت میں سعادت کا سرچشمہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنی مخلوق کو بھیجے گئے پیغامات اور اللہ کے دانا اور نیک بندوں کی وعد و نصیحت کا خلاصہ اور میرے تجربات کا محاصل اور میرے پورے علم کا نچوڑھیں پہلی نصیحت اللہ تعالی اور آخرت پر صحیح ایمان اللہ تعالی اور آخرت کی زندگی پر صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے اس عقیدے پر وعدے اور محکم دلیلوں کے آجانے کے بعد آپ میں سے کوئی بھی اس عقیدے میں کسی بھی حالات میں کوتا ہی نہ بڑھتے اگر انسان اس کائنات کی بارکیوں کو دیکھے تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اور ایک قادر مطلق اور عظیم خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ذات پروردگان نے انبیاء کے ذریعے مسلسل اپنے پیغامات بھیجے اور ان پیغامات میں یہ وعدے کر دیا کہ اس دنیا کی حقیقت مرکب امتحان کسی ہے جس میں وہ بندوں کی آدمائش کرتا ہے کہ کون زیادہ اچھا عمل انجام دیتا ہے جو انسان اللہ کے وجود اور اخروی زندگی سے گافل ہوگا وہ اس زندگی کی حقیقی معنی اس کے اور اس کے انجام سے بھی گافل ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں تاریخی چھا جائے گی لہذا آپ میں سے ہر شخص اللہ کی ذات اور آخرت پر عقیدے کے حفاظت کرے اور اس کی اہمیت کی پیش نظر اسے اپنی عزیز ترین چیز قرار دے اور اپنے اس عقیدے کے بارے میں یقین اور اعتماد میں مسلسل اضافہ کرتا رہے یہاں تک کہ یہ عقیدہ اس کی ذات میں رشت بس جائے اور وہ بصیرت کی آنکھوں سے اس عقیدے کی گہرائی کا مشاہدہ کرے جیسے رات کی تاریخی میں چلنے والا شخص صبح کو اپنی منزل پر پہنچ کر سفر کی مشکت کے بعد منزل پر پہنچنے کی راحت کے لیے خوش ہوتا ہے دینی کمزوری کا علاج اگر انسان اپنی جوانی کے ابتدائی مراحل میں اپنے اندر دین کے مطالق کمزوری محسوس کرے مثال کے طور پر وہ واجبات کی ادائیگی میں سرسی کرنے لگے یا دنیاوی رذتوں کی خواہشات اسے گھیر لے تو اس حالت میں بھی اسے اپنے رب سے رابطے کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے لیے اللہ کی طرف واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جو انسان طاقت و صلاحیت و خیر و آفیت کے وقت جان روچ کر حکم خدا سے روگردانی کرتا ہے وہ بیچارگی اور ناتوانی کے وقت تو اسی ذات باری کی طرف لوٹنے پر مشبور ہوتا ہے لہذا انسان کو جوانی کے اس مختصر عرصے کے آغاز میں ہی یہ بات ذہنشین کر لینی چاہیے کہ انقریب کمزوری، ناتوانی، بیماری اور بڑھاپے کا مرحلہ بھی آنے والا ہے خبردار اپنے عامال و کردار کو شریعت کا رنگ دینے کے لیے شکوک و شبہات کی پیروی نہ کرو بلکہ سب وہ تحمل کے ساتھ تحقیق کرنے کے بجائے ان کی پیروی کر کے یا ناپختہ نظریات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف کھچے چلنا چلے جاؤ یا دنیا اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ دنیا کے نام پر اپنی ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے والوں کے ہاتھ استعمال نہ ہو اور تمہارے قدم سابش شدہ اور ٹھو سا قائد کے مقابل شکوک و شبہات کی دلدل میں نہ فت جائیں بے شک حق کی پہچان افراد کے ذریعے نہیں بلکہ افراد کی پہچان حق کے ذریعے ہوتی ہے دوسری نصیحت اچھے اخلاق کو اپنانا ہر انسان کو چاہیے کی وہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ و مضیین کرے اچھا اخلاق دانائی پسیرت سوز سمجھ کر کام کرنے نرمہ اور دوستانہ برطاو توازے و انکساری تدبیر بردباری اور صبر وغیرہ جیسے بہت سارے فضائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور اچھا اخلاق ہی دنیا و آخرت کی سعادت کے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اسی طرح قیامت کے دن جب لوگوں کے نیکیوں والے پلے ہلکے ہوں گے تو اس وقت تو اچھے اخلاق کے مالک کا پلہ ہی حسن اخلاق کی نیکیوں سے بھاری ہوگا لہذا آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کی وہ اپنے والدین، اہل و آیال، اپنی اولاد، اپنے دوستوں اور دیگر سب لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے اگر آپ کو اپنے اندر کوئی اخلاقی کمزوری نظر آئے تو اپنی ذات سے کوتاہی اور چشم پوشی کا رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور دانائی و دانشمندی کے ساتھ اسے منزل مقصود کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر لے آئیں اگر آپ اپنے اندر موجود اپنی ذات کو سدھارنے میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ ایسی صورت میں داخلی تبدیلی کے رونما ہونے تک ظاہری طور پر ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں کیونکہ جو انسان کسی قوم کی آداد کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش میں ناکامی کے باوجود ظاہری طور پر اچھے اخلاق کو اپناتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس شخصوں سے زیادہ عجر و ثواب کا حق دار ہے جو فطرتا اور طبیعا اچھے اخلاق کا مالک ہے